موسیقی دوستو دیکھیں آپ کے سامنے جو مشین کی مسئلہ ہی کارہا ہوں موسیقی موسیقی آپ کو پتن چلتا ہماری مشین میں ٹاکھا کون سے خراب آرہا ہے وہ مشین کیا کر رہی ہے لیکن آپ سلائی کرتے ہیں تو آپ بہت پرشان ہوتے ہیں کہ ہماری مشین کپڑا خراب کر رہی ہے نیا کپڑا خراب ہو رہا ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے مشین کی سوئی دیکھ رہی ہے کہ سوئی میں کیا مسئلہ آرہا ہے سوئی چینج کرنی ہے آپ نے سوئی چینج کرنے کے بعد آپ نے شہٹر بھی چیک کر لینا ہے یہ دو چیزیں بہت ہوتی ہیں جو سلائی میں اکثر آتی ہیں سوئی کھولنا ہے سب سے پہلے آپ نے سوئی کو چک کرنا ہے سوئی کو آپ نے کھول کے چک کرنا ہے اس کی نوک چیک کرنی ہے آپ نے اسے دوستو اور آپ نے چیک کرنے سے پہلے آپ نے چک کرنے کا صحابہ دوسروں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا جو اپرا نوہل ہوتا ہے اس کو آپ نے اس تریقے سے چیک کرنا ہے یہ دیکھے سے اگر یہاں پر آپ کو کچھ محسوس ہو اس کی نوک یہاں پر تو آپ سمجھے کہ آپ کی سوئی خراب ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اپنے دور سے دیکھ رہا ہے یہاں پر نوک خراب ہوتی ہے اس کی نوک مری ہوئی ہے ٹھیک ہے اندر طرف ہے خراب ہوئی ہے سوئی لیچے سے لگ رہی ہے شٹر پر یہاں فٹ پر لگ رہی ہوتی ہے یہاں نیدر پر یہ تین چیز ہوتی ہیں مین یہاں سے سوئی نے گزر کر نیچے جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے سوئی کو چیک کرنا ہے کہ سوئی کہاں سے کھا گئی اسے کیسے آپ کو پتہ چل دیگا دوستو بیج کارس کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں ایسے دوستو اب آپ چال ہوگا اور آپ نے سوئی چینج کرنی ہے چیک کرنا ہے اور نیچے سے آگے نیٹر پلیٹ چینج کرنی ہے کو اپنے کھولے نا دوستو کھوڑ کے چیک کرنا ہے اس کو کہ اس پر کپڑا کٹھا ہمارا کیوں کر دی ہے تو میں اس سے پہلے کو چیک کروں گا اور اس کے بعد نیٹر پلیٹ چیک کروں گا اور اس کے بعد نیٹر پلیٹ چیک کروں گا کو چیک کروں گا یہ طریقہ گرار نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے سوئی کو چیک کرنا ہے فٹ پلیٹ چیک کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو آپ کی مشین کا مسئلہ ہوگا پتہ چل دیگا لیکن ابھی میں نے کھول دیا آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ نے فٹ پلیٹ واپس لگا دیں اور سوئی کو چیک کرنا دیں اور سوئی کو میں چیک کر دی ہے اور اس میں سے آپ نے ایک سوئی نکال کر مشین میں لگا لی رہی ہے اگر آپ کی مشین ٹاپ کر رہی ہے دھگا توڑ رہی ہے یا ٹاکہ خراب کر رہی ہے تو یہ سوئی بہت بیسٹ ہے دلی حضر آپ کے لیے اور گریلو کے لیے بھی چیئے تو آپ نے یہ سوئی نہیں لگانی ہے اور یہ خراب سوئی کی جو نوک تھی آپ نے وہ توڑ دینی ہے اور سوئی نہیں لگا دینی ہے آپ نے کو تو لکھائی بہلا حصہ آپ نے آگر طرف لگانا ہے اور جو سوئی پلین سیڈ ہے وہ پیچھے کے لگانے میں سوئی لگا رہا ہوں آپ نے اس کی سلائی چیک کرنی ہے اکثر مسئلے سوئی میں آتی ہیں آپ نئی مشین لیا ہے تو سوئی اگر آپ اولٹی لگائیں گے یا ڈون لگائیں گے تو سوئی لگانے سے کیا ہوگا آپ کی سلائی خراب ہوگی ڈال کرنے کے بعد اپنے سلائیس کی چیک کرنی ہے دبارہ سوئی کا اپنے سینٹر کرنے اور فوش پلس کا بھی سینٹر کرنے دوستو یہ داگہ میں نے ڈال لیا ہے داگہ ڈالنے کے بعد اپنے اس کی سلائی چیک کرنی ہے دوستو سلائی لگانے سے پہلے جب میں مشین چیک کر رہا تھا تو یہ کپڑا دیکھیں دوستو کٹھا ہوا ہے سب سے پہلے ٹانکہ یہ ہے اس کا اس کے بعد میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا دبارہ سوئی میں نے چینج کر لیا ہے یہ دیکھیں دوستو کافی کپڑا کٹھا ہوا ہے یہ ٹانکہ بھی خراب آ رہا ہے اور کپڑا بھی کٹھا ہوا ہے چیک کر رہا ہوں گا آپ کو یہاں پر نیک کپڑے پر چیک کر رہا ہوں گا سلائی چیک کر رہا ہوں گا اپنے گھوڑ سے دیکھیں دوستو کہ میں اس پر سلائی لگا رہا ہوں اور اس میں سوئی بدن سے کتنا فرق پڑ رہا ہے مشین میں یہ دیکھیں دوستو یہ اب میں نے سلائی لگائی ہے سوئی چینج کی ہے سوئی چینج کرنے کے بعد میں نے یہ سلائی لگائی ہے سلائی دیکھیں کپڑا بھلکو ساف سلائی آ رہی ہے یہ اوپر بار ٹانکہ کتنا ساف آ رہا تھا دیکھیں اور جو پہلے میں سلائی لگائی تھی پہلے بار ٹانکہ دیکھیں سو سو کپڑا کٹھا ہوا ہے دیکھیں اب نظر آ رہا ہے یہ ٹانکہ خراب تھا کپڑا کٹھا ہوا تھا سوئی کی نو خراب ہونے سے کپڑا کٹھا ہو رہا تھا اور چونٹے باری تھی دیکھیں ٹانکہ بھی خراب آ رہا تھا وہ کپڑا یہ دیکھیں کٹھا ہو رہا تھا اس کے بعد میں نے جب سوئی چینج کی ہے اب یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل سلائی ساف آ گیا دوستو آج ہم نے سکھایا اگر آپ کی سلائی مشین کی نو خراب ہے تو آپ نے اس کو چینج کر لینا ہے اور اس کی نو چیک کرنی ہے تو آپ کی مشین کا ٹاکا بلکل ساف ہو جائے گا انشاءال دوبارہ ٹاپک کے ساتھ رہوں گے موسیقی